پارلیمنٹیرینز کی بڑی اہمیت ہے آپ سب کی اہمیت ہے جس طرح ہم نے بڑے مشکل یہ تین سال میں دو مہنے ابھی رہ گئے ہیں میں یہ کلیر کر دوں یہ نہ کہیں تین سال ہو ابھی تین سال میں دو مہنے رہ گئے ہیں اس کا مطلب میں کیوں یہ کہتا ہوں کیونکہ ابھی دو مہنے میں اور بہت کام آپ کے سامنے آ جائیں گے تو تین سال میں شکل بدلی ہوگی اب دو مہنے پہلے تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بجٹ میں اس طرح کا بجٹ آئے گا تو اس لیے ہر ایک مشکل وقت سے ہم شروع ہوئے جو ایک ہارڈ ورک کیا تھا ایک مشکل ایکانومی ملی تھی ایک نئی ٹیم نے کافی سٹرگل کر کے آہستہ آہستہ اب آپ کا اپر ہینڈ آگئے اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اگرے دو مہنے تک جب ہمارے تین سال کمپلیٹ ہوں گے تو اور آپ مضبوط اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے جو ہم نے کوششیں کی تھی ریفارمز کی ایکانومی کے اندر ابھی بھی انسٹیوشنل ریفارمز میں جو کوشش کرتے جا رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ اب اس طرف جا رہی ہیں جبکہ لوگوں کو ریزلٹس نظر آئیں گے اور میں اس کے اندر اپنی ایکانومی کی ٹیم کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بینکٹراپٹ ایکانومی مکروز ملک ایک گھر کے اوپر کرزے چڑھے ہوں کرایہ دار ہر طرف سے پیسے مانگنے آ رہا ہو کبھی کوئی سبزی والا کبھی کرائے کبھی سکول کے پیسے اس محول کے اندر ایک سروائیو کرنا پھر سٹیبلائز کرنا اور پھر چار پسند گروتھ ریٹ دکھانا یہ بہت بڑی ہماری ساری ایکانومی کی جو ٹیم تھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے تو میں جتنے بھی ہماری ٹیم نے شرکت کی ہے یہاں تک پہنچنے کی میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک ایشو رہ گیا مہنگائی کا اور مہنگائی کا بڑا سب سے زیادہ تکلیف دے ایشو اس لیے ہے کہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس سے اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج رہا ہے اس کے اندر بھی ہم نے کئی چیزیں سیکھی ہیں اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے پر بھی ہم قابو پا جائیں گے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ہوا وہ یہ کہ پاکستان جو اب تک کھانے پینے کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا وہی پاکستان کو اب چیزیں امپورٹ کرنی پڑ گئی ہے ہماری عبادیت تیز بڑھ گئی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے ریکارڈ تین فصلیں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ تھی چاول مکی اور گندم اور جو آہ گناہ تھا وہ سیکنڈ ہائیس تھا پاکستان کی تاریخ میں جو اس پار پروڈکشن ہوئی ہے اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری عبادی اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم آہ انفورچنٹلی ہم اب امپورٹر بن چکے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے لیے آپ اگریکلچر کے لیے ایک نیا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہمیں ہم اپنی پروڈکٹیوٹی اب بڑھائیں اپنے اگریکلچر سیکٹر کو ہم نے ریلائز کیا ہے کہ جب تک ہم اس کے اوپر اب توجہ نہیں دیں گے آگے یہ مزید اور پرابلمز آتے رہیں گے ہم ہم اپنے لوگوں کے لیے اتنا نائناج پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اور زیادہ اگریکلچر کے اوپر پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور وہ ہم کر رہے ہیں اسوائی چاول کے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوکنگ آئل ایڈیبل آئل وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا انفورچٹری جیسے اور ساری دنیا میں ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں میرے خیال میں آپ کو یہ بتا سکیں گے خسرو آپ بتا سکیں گے کہ ان ساری چیزوں کی کموڈٹیز میں پچھلے چالیس سال میں ان کی قیمتیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ بڑی ہیں تو یہ ہمارے لئے مسئلہ ہے دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو 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 کسان اگاتا ہے اپنی پیداوار ہوتی ہے اور اس کے اندر اور جو ریٹیل میں بہت بڑا فرق ہے اور اس کے لئے بھی اب ہم نے ایک نئی سسٹم لے کے آئے ہیں اور یہ چائنیز کرتے ہیں اب یہ کہ انہوں نے ورچول مارکٹس بنا دی ہیں کہ جو کسان کو ڈائریکلی آہ ریٹیلر کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے تو بیچ میں اتنا زیادہ پروفٹ مارجن رہی ہے اب تک تاکہ جو بچارہ کسان کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے اور وہ ادھر دوسری طرف جو کہ شہر میں اور جو چیزیں خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر پروفٹ تین سو چار سو پانچ سو پسنٹ پروفٹ مارجن ہے تو اس کے لئے بھی اب ہم یہ جو بیچ میں گیپ یہ اس کے لئے پورا پلان کر رہے ہیں یہ ہمارا اصل مسئلہ جو رہا ہے ابھی بھی ہے مہنگائی کا اس کے لئے ایک بڑا زبردست پروگرام آ رہا ہے وہ آپ کو ایک احساس پروگرام میں سانیا نشتر نے پورا نائنٹی پسنٹ سارا ڈیٹا پاکستان کا کٹھا کر لیا ہے تو ہم ڈائریکلی نیچے فورٹی سکس چھالیس فیصد لوگ جو نیچلا تبکہ ہے اس کو آپ ڈائریکٹ سبسیڈی دیا کریں گے یہ ایک بلکل ایک ریولوشری چیز ہے اور وہ آپ کو باقی تو شوکت تری نے بتائی دیا کہ جو ہماری ایک چار ملین ہاؤزورڈز کو جو غریب ہاؤزورڈز ہیں ان کے لئے ہم ایک ایک گھر کے لئے کیا کیا کریں یہ بھی ریولوشن ہے انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے انفورڈ ہوتے ہوئے تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو مشکل وقت تھا میں آپ کو بڑی پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ما شاءاللہ وہ اب ہمارے پیچھے رہ گیا آگے اب آپ کو امپروومنٹس اور ریفارمز نظر آتی رہیں گے کیونکہ جب ریفارمز کا مطلب کیا ہوتا ہے ریفارمز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چینج لے کے آتے ہیں تو کوئی لوگ جو کہ ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ ہر قسم کی ریفارم کو روکنے کے لئے ہر ہر بار استعمال کرتے ہیں جس کو مافیاز کہتے ہیں مافیاز وہ ہوتے ہیں جو ایک سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کرپٹ سسٹم سے تو وہ اس کو اپنی پریولیجز کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ساری کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کے پاس ایک سٹرونگ گورنمنٹ نہیں ہوتی وہ اس کے لئے ریفارمز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ ریزسٹنس ملتی ہے ابھی ایک ایم ٹی آئی ریفارمز آئی ہاسپرلز کی اب یہ گورنمنٹ ہاسپرلز ٹھیک ہوئی نہیں سکتے جب تک یہ ریفارم نہیں ہم کرتے وہ کیوں وہ سمپل میں ذرا آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح کے پرابلمز آگئے اب ہمیں تین سال میں دو مہینے کم رہ گئے ہیں کوشش کرتے رہے ہیں ایم ٹی آئی ریفارمز کرنے کے لئے یعنی ہاسپرل ریفارمز کے لئے لیکن اتنی ریزسٹنس ہے اس کے اوپر اور یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپیٹل کو وہ منیجمنٹ سسٹم مل جائے جو پرائیوٹ ہاسپیٹل میں ہے یعنی سزا اور جزا ہو جائے جو کہ پرائیوٹ ہاسپیٹل میں کیوں پرائیوٹ ہاسپیٹل بہتر علاج کرتا ہے وہاں وہاں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اوپر اس کو پرموشن ملتی ہے جو نہیں کرتا اس کو نکال دیتے ہیں گورنمنٹ ہاسپیٹل میں یہ سسٹم بیٹھ کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مینجمنٹ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی سزا اور جزا کا سسٹم ہو جو پرائیوٹ ہاسپیٹل میں اب تین سال میں دو مہینے کام ہیں ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اتنی ریزسٹنس ہے اس کے لیے اور پھر یہ جو پی ایم سی رو نے لگا اللہ کے جو میڈیکل کالیجز ہیں ان کی سٹینڈر ٹھیک کی جائے میڈیکل کالیجز کے اندر اگر آپ ڈاکٹرز کو صحیح معنی میں ٹرین اور ان کی سٹینڈرڈ نہیں ہوگی تو سوچیں کہ ڈاکٹرز لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل میں تین چار سال پہلے جو کارڈیالوجی کی انسٹیٹیوٹ تھی جو ہارٹ کی انسٹیٹیوٹ تھی اس کی موٹیلٹی ریٹ یعنی سو اگر مریض جاتے تھے چوبیس مار جاتے تھے تو اس کے اوپر وہ جو لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل لے ہیں اس کو نکالا ان کی ان کا ایم ٹی آئی ان کا بورڈ آف گورننس تھا انہوں نے اس کو نکالا وہ جا کے سٹی آرڈر لے آیا اب خود سوچ لیں کہ کیسا وہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا ڈاکٹر ہوگا جو چوبیس مریض مار جاتے ہیں سو میں سے سو اس لیے اس کے اس کی ریفارمز چاہیے ہیں کیونکہ غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپیٹل میں جاتے ہیں وہ بچا رہے ہیں ان کی سوتا کوئی نہیں ہے اور اس ریفارمز کے لیے اتنی مشکل پڑھ رہی ہے وہ جو پی ایم سی آرڈرنس بھی تھا اس کو بھی چینج کر کے ہاسپیٹلز کی میڈیکل کالیجز کی سٹینڈرڈائزیشن کیونکہ وہاں بڑے دو نمبر میڈیکل کالیجز بنے ہوئے جو ڈگریز دیتے ہیں جس سے ہماری آپ کو پتا ہے باہر ڈاکٹرز کی وہ اب مانتے نہیں ہیں کئی جگہ پہ ہماری پتہ نہیں ہے سعودی ریو ہیں پانچ زار ڈاکٹرز کو انہوں نے کام دگری نہیں مانتے تو اس لیے اس لیے کوشش کی جا رہی ہے اس کو ریزسٹنس مل رہی ہے میڈیکل کالیجز میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح کے پرابلمز آتے ہیں اور یہ جب آپ ریفارم کرنے جاتے ہیں یا تو ایک ہی سسٹم چلاتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ ریفارم کریں گے ریفارمز کے لیے ایک مضبوط گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا ہمارے گیس شروع سے انہوں نے کہا ناہل گورنمنٹ ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کی اس وقت ایک اکنامک پرفارمنس ہے اگر آپ ایویلویٹ کریں ساری دنیا کے اندر ملکوں میں جو کہ کرونا کے سیچویشن سے گزری ہیں ان کی کمپیرزن کریں آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو کرونا کے باوجود جس نے چار پسنٹ گروت ریٹ اور بڑے مشکل وقت میں چار پسنٹ جس کی آج گروت ریٹ ہے تو میں آپ کا پھر سے آج آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں یہاں اور آپ کا یہ جو تین سال میں دو مینے رہ گئے ہیں اس میں جو بھی آپ نے ہر سیچویشن میں مشکل وقت پہ ہیں ووٹ آف کانفرنس میں ہر جگہ جب آپ سارے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ سب کا بھی شکریہ کرتا ہوں اور اپنے ایلائز کا خاص طور پہ میں اپنے ایلائز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہر مشکل وقت پہ آپ ہمارے ساتھ کریں بہت 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 شکریہ